بسم اللہ الرحمن الرحیم کیرمل سبائیوں کی بڑی مزیدار اور شاندار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بڑی ایزی میتھر سے یہ ریسپی بنی ہے اور بہت ٹیسٹی سبائیاں بنی ہیں انشاءاللہ اس میتھر سے اگر آپ ٹرائی کریں سبائیاں تو بڑی عالی اور ڈیفرنٹ سبائیاں بنیں گی چلیں آئیں اب اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ٹو ٹیبل سپون گھی لیا ہے اور کی کو میں نے تھوڑا سا گرم کر کے اس میں دو عدد الائچی شامل کی ہیں اب اس کے بعد میں نے ایک پیک سوئیہ لیا ہے ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا باریک باریک توڑ لیا ہے اور اب اس کو میں آپ کے سامنے یہ بھون رہی ہوں پہلے وائٹ تھی اب اس کو لائٹ سا میں نے براؤن کیا ان کا کچھاپن دور کیا ہے اب نیکس ٹیپ میں اس کا کیرمل بنانے کی باری آئی ہے اس کے لیے میں نے آٹھ جمچ چینی لیا ہے اور ایک کب میں نے پانی لیا ہے اور شگر ڈیزولو ہو گئی یہ اچھی طرح پانی میں اب اس میں میں نے خوب چمچ چلایا پانی ڈرائے ہو گیا اب آہستہ آہستہ سیرپ کا کلر چینج ہوگا لیکن لائٹ سا براؤن آپ نے کلر رکھنا ہے بہت زیادہ سیرپ پکانا نہیں ہے پکانے سے یہ ہوگا کہ سیرپ میں کڑوا پانا آ جائے گا آپ نے جیسی ہی تھوڑا سا کلر چینج ہو آپ نے آنچ نیچے بند کر دینی ہے اور دیکھیں یہ لائٹ سا براؤن ہو گیا اب اس کے اندر میں تقریبا 3 ٹیبل سپون جو ہے کریم کے شامل کروں گی آنچ بند ہے اور بند آنچ میں میں نے جو کریم ہے وہ اچھی طرح جو سیرپ بنایا تھا شگر کا اس میں اچھی طرح مکس کر دیا اور یہ دیکھیں ہمارا کیرمل ریڈی ہو گیا اب اس کو سائٹ پر کر دیں گے اور اب نیکس ٹیپ میں ہم ایک پتیلی میں ون لیٹر ملک شامل کریں گے جیسے ہی ملک کو تھوڑا سا دھام کے رکھیں گے تو اس میں بوائل آ جائے گا اس کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو کیرمل ہم نے بنایا تھا وہ شامل کریں گے بڑی مزیدار ایزی ریسیپی ہے انشاءاللہ تعالی ایک ایک سٹیپ کو فالو کریں اور انشاءاللہ تعالی کیرمل سوئیہ بہت مزیدار بننے والی ہیں بڑی ایزی ریسیپی ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ آئے گا آپ ضرور ٹرائے کریں اور انشاءاللہ تعالی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا بہت مزیدار یہ ریسیپی بننے والی ہے اور ون پیک سوئیہ جو ان کی ریسیپی ہے اور اگر آپ اس میں زیادہ سوئیہ یوز کرنا چاہتے ہیں ٹو پیک کی تو کوانٹیٹیا بڑھا دیجئے گا شوگر کی بھی اور دودھ کی بھی اچھا اس کے بعد جو سوئیہ میں نے بھون کے سائیڈ پر رکھی تھی وہ اس میں شامل کر دی ہیں سب سے پہلے کیرمل شوگر جو بنائی تھی ہم نے کیرمل وہ اس میں شامل کریں گے پھر اس کے بعد جو سوئیہ بھون کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اندر وان لیٹر دودھ کے اندر شامل کریں گے اور یہ دیکھیں اس کو صرف اور صرف آپ نے دو منٹ کے لیے دھام کے رکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی بڑی مزیدار یہ سوئیہ بنیں گی کیونکہ باریک سوئیہ ہیں اور یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہیں ویسے بھی ہم نے ان کو بھون کے تقریباً ایٹی پرسنٹ تک تو ریڈی کر لیا تھا جسٹ ان کو آپ نے ایک بوائل دینا ڈو منٹ میں بوائل آ جائے گا اور اس کے بعد اس کو زیادہ آپ نے پکانا نہیں ہے کیونکہ جب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو سوئیہ کافی زیادہ جو ہے وہ ملک کو جسٹ کر لیتی ہیں اور اس کی ملک کی کوئنٹری خود ہی کم ہو جائے گی آپ نے اسی طرح ہی اسی مطلب بہت زیادہ ملک آپ نے ڈرائی نہیں کرنا یہ دیکھیں میں نے اس کی وہ آنچ بند کر دی ہے اور اب اس کو میں سرونگ کر رہی ہوں ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد میرے پاس بادام اور پستہ پڑا ہوا تھا وہ میں نے باریک باریک کٹا ہے اس کی میں نے گارنشنگ کر لی ہے ویڈیو کے لاسٹ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کی فائنل جو لک ہے وہ نظر آئے گی انشاءاللہ تعالی بڑی مزیدار یہ ریسپی ہے ضرور ٹرائے کریں ایپ پہ بنائیں اور بھی بڑے اچھے خوشیوں کے میٹھے مواقعاتیں ہیں ان میں آپ بنائیں ضرور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی یہ ڈیش اور خاص طور پر بچوں کو بہت پسند آنے والی یہ ڈیش ہے اور بہت اچھی بڑی مزیدار یہ کیرامل سبہیاں بنی ہیں انشاءاللہ تعالی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس کیا کریں اپنی فیورٹ ڈیش کے بارے میں میں ضرور اپنے چینل میں بناوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ مجھے کمنٹس کیا کریں